ہمارے بھی سفوتوں نے ایک لمبا سنگرس کر اپنی خربانی اپنی بلیدانی دے کر کہ یہ راج ہمیں دیا ہے آدھر نیڈرو جی کے میترت میں چالیس سال تیس سال سنگرس ہوا الگ راج کے لیے اس دوران اور اس سے پہلے بھی ہمارے پھروت انگرزوں سے لوہا لے رہے ہوتے تھے یہاں چینیا پرخند مجھے لگتا ہے اس راج کا سب سے پچھڑا پرخندوں میں سے یہ پرخند آتا ہے اور اس سرکار کا سوچ تو دیکھئے مادر سات پنچائتوں کا یہ پرخند کو بھی نہیں سوال پا رہا آج اس پرخند میں ایک بھی ہائی سکول نہیں ہے ایک بھی کالیج نہیں ہے اور جو چھوٹے چھوٹے اسکول گاؤں میں تھے ان اسکولوں کو بھی بند کر کے پارا سچوں کو سڑکوں پہ اتار دیا گیا اور ہمارے بچوں کا بھائی سندکار میں ڈالنے کا سندکار نے کام کیا چار سالوں میں جس طریقے سے یہ رگورداز یہ پرواسی مکھ منتری نے اس راج کو چھلا ہے اور ٹھگا ہے وہ اتحاس بن گیا ہے آج اس لیے اپنے حق حقوق کی لڑائی کے لیے اپنے جن جنگل جمین کی لڑائی کے لیے اب اپنے ادھکار کی لڑائی کے لیے سنگر چیاترہ ہم لوگوں نے نکالا ہے اور دوسرے راجوں میں ان کا جو سوسن ہوتا ہے وہ ایک الگ کہانی کہتا ہے اور آج ان پلائیوں کو روکنے کے لیے سرکار کے پاس کوئی یوجنہ نہیں ہے بلکہ اس راج کو بستابید کرنے کے لیے سرکار کے پاس بڑی بڑی یوجنہیں ہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں پر ابھی چند دینوں پہلے دیش کے پردان منطری اور ہمارے راج کے ملک منطری جو بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ ہیں ان لوگوں نے آ کر کے منڈل ڈیم کا ادھار سلہ رکھا ہے سلہ نیاز کیا ہے اور آپ کو ہم اس میں بتا دیں وہ ڈیم بنے گا اور اس ڈیم کا پورا کا پورا پانی بیہار میں جائے گا یہاں کے کسانوں کے چھاتی سے گجرتا ہوا وہ پانی بیہار کے کھیت کو لہ لہائے گا یہ ہمارے ملک منطری کا